سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر بن عبی حتمہ نے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے آج سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے آج اس روح زمین پر جتنے انسان زندہ ہیں سو سال بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا لوگوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے میں غلطی کی اور مختلف باتیں کرنے لگے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ سو برس بعد قیامت آئے گی حالانکہ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آج اس گفتگو کے وقت زمین پر بستے ہیں ان میں سے کوئی بھی آج سے ایک صدی بات باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ سو برس میں یہ قرن گزر جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 601 ابو عثمان نہدین عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی کہ اصحابِ صفحہ نادار مسکین لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں دو آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ تیسرے اصحابِ صفحہ میں سے کسی کو اپنے ساتھ لیتا جائے اور جس کے ہاں چار آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ پانچویں یا چھٹے آدمی کو سائبان والوں میں سے اپنے ساتھ لے جائے پس ابو بکر تین آدمی اپنے ساتھ لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ گھر کے افراد میں اس وقت باپ ماں اور مائے تھا ابو عثمان راوی کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ عبد الرحمن بن عبی بکر نے یہ کہا یا نہیں کہ میری بیوی اور ایک خادم جو میرے اور ابو بکر دونوں کے گھر کے لیے تھا یہ بھی تھے خیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہر گئے اور غالباً کھانا بھی وہیں کھایا صورتحال یہ ہوئی کہ نماز عشاء تک وہیں رہے پھر مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں آئے اور وہیں ٹھہرے رہے تاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھا لیا اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی ام رومان نے کہا کہ کیا بات پیش آئی کہ مہمانوں کی خبر بھی آپ نے نہ لی یا یہ کہا کہ مہمان کی خبر نہ لی آپ نے پوچھا کیا تم نے ابھی انہیں رات کا کھانا نہیں کھلایا ام رومان نے کہا کہ میں کیا کروں آپ کے آنے تک انہوں نے کھانے سے انکار کیا کھانے کے لیے ان سے کہا گیا تھا لیکن وہ نہ مانے عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں ڈر کر چھپ گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا آئے غنثر یعنی او پاجی آپ نے برا بھلا کہا اور کوسنے دیئے فرمایا کہ کھاؤ تمہیں مبارک نہ ہو خدا کی قسم میں اس کھانے کو کبھی نہیں کھاؤں گا آخر مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا گواہ ہے کہ ہم ادھر ایک لقمہ لیتے تھے اور نیچے سے پہلے سے بھی زیادہ کھانا ہو جاتا تھا بیان کیا کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا تو کھانا پہلے ہی اتنا یا اس سے بھی زیادہ تھا اپنی بیوی سے بولے بنو فراز کی بہن یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کی تھنڈک کے قسم یہ تو پہلے سے تین گناہ ہے پھر ابو بکر نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا کہ میرا قسم کھانا ایک شیطانی وسوسہ تھا پھر ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بقیہ کھانا لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ صبح تک آپ کے پاس رکھا رہا عبد الرحمن نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت پوری ہو چکی تھی اس قبیلے کا وفد معاہدے سے بات چیت کرنے مدینہ آیا ہوا تھا ہم نے ان میں سے بارہ آدمی جدا کیے اور ہر ایک کے ساتھ کتنے آدمی تھے اللہ کو ہی معلوم ہے ان سب نے اس میں سے کھایا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسا ہی کہا صحیح بخاری حدیث نمبر 602 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کے وقت کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا پھر یہود و نصارہ کا ذکر آ گیا پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ہوا کہ آزان کے کلمات دو دو مرتبہ کہیں اور اقامت میں ایک ایک مرتبہ صحیح بخاری حدیث نمبر 603 نافع نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے اس کے لیے آزان نہیں دی جاتی تھی ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا کسی نے کہا نصارہ کی طرح ایک گھنٹہ لے لیا جائے اور کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسنگا بگل بنا لو اس کو پھونک دیا کرو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور بلال سے فرمایا کہ بلال اٹھ اور نماز کے لیے آزان دے صحیح بخاری حدیث نمبر 604 عیوب سختیانی نے ابو قلابہ سے انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ آزان کے کلمات دو دو مرتبہ کہیں اور سوا قد قامت السلاح کے تکبیر کے کلمات ایک ایک دفعہ کہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 605 حضرت حنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے یا نرسنگا کے ذریعے اعلان کریں لیکن آخر میں بلال کو حکم دیا گیا کہ آزان کے کلمات دو دو دفعہ کہیں اور تکبیر کے ایک ایک دفعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 606 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلال کو حکم دیا گیا کہ آزان کے کلمات دو دو دفعہ کہیں اور تکبیر میں یہی کلمات ایک ایک دفعہ اسماعیل نے بتایا کہ میں نے ایوب سختیانی سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مگر لفظ قد قامت السلات دو ہی دفعہ کہا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 607 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان پادتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ آزان کی آواز نہ سن سکے اور جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہتا ہے کہ فلان بات یاد کر فلان بات یاد کر ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کر آتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 608 امام مالک نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبی سع سع انساری سے خبر دی پھر عبد الرحمن مازنی اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے آزان دو تو تم ولند آواز سے آزان دیا کرو کیونکہ جن و اینس بلکہ تمام ہی چیزیں جو معزن کے آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 609 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراں ہی حملہ نہیں کرتے تھے صبح ہوتی اور پھر آپ انتظار کرتے اگر آزان کی آواز سن لیتے تو حملے کا ارادہ ترک کر دیتے اور اگر آزان کی آواز نہ سنائی دیتی تو حملہ کرتے تھے انس نے کہا کہ ہم خیبر کی طرف گئے اور رات کے وقت وہاں پہنچے صبح کے وقت جب آزان کی آواز نہیں سنائی دی تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور میں ابو طلح کے پیچھے بیٹھ گیا چلنے میں میرے قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے چھو چھو جاتے تھے انس نے کہا کہ خیبر کے لوگ اپنے ٹوکروں اور قدالوں کو لیے ہوئے اپنے کامکاج کو باہر نکلے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چلا اٹھے کہ محمد واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج سمیت آگئے انس نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر خیبر پر خرابی آ گئی بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو دس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے عیسی بن طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن ابی صفیان سے ایک دن سنا آپ جواب میں معزن کے ہی الفاظ کو دہرا رہے تھے اشہدو انہ محمد رسول اللہ تک ہم سے اسحاق بن راہوائی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے وحب بن جریر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حشام دستوائی نے یہیہ بن ابی کثیر سے اسی طرح حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو بارہ یہیہ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے حدیث بیان کی کہ جب معزن نے حیاء علی الصلاة کہا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور کہنے لگے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی کہتے سنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو تیرہ محمد بن منقدر نے جعبیر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ازان سن کر یہ کہے اللہم رب حاضی دعوت تاما وصلات القائمت آت محمد الوسیلت والفضیلت وابعث مقام محمود اللذی وعدتہ اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو چودہ امام مالک نے سمی سے جو ابو بکر عبدالرحمن بن حارس کے غلام تھے خبر دی انہوں نے ابو صالح زکوان سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آزان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے پھر ان کے لیے قرآن ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا تو البتہ اس پر قرآن اندازی ہی کرتے اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور چوتڑوں کے بل گسٹتے ہوئے ان کے لیے آتے صحیح بخاری حدیث نمبر 615 عبیداللہ بن حارس بسری نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی معزن جب حیہ علیہ الصلاة پر پہنچا تو آپ نے اس سے یہ کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لیں اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے انہوں نے بھی کیا تھا اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 616 سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات رہے آزان دیتے ہیں اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن مکتوم آزان دیں راوی نے کہا کہ وہ نابینا تھے اور اس وقت تک آزان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 617 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب معزن صبح کی آزان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ آزان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے دو ہلکی سی رکعتیں پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر 618 عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آزان اور عقامت کے درمیان دو ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 619 عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بلال رات رہے میں آزان دیتے ہیں اس لیے تم لوگ سہری کھا پی سکتے ہو جب تک ابن ام مکتوم آزان نہ دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 620 ابو عثمان عبدالرحمن ناہدی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ بلال کی آزان تمہیں سہری کھانے سے نہ روک دے کیونکہ وہ رات رہے سے آزان دیتے ہیں یا یہ کہا کہ پکارتے ہیں تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جا گئے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یہ صبح صادق ہو گئی اور آپ نے اپنے انگلیوں کے اشارے سے طلوع صبح کی کیفیت بتائی انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے حضرت زہیر راوی نے بھی شہادت کی انگلی ایک طرف رکھی پھر انہیں دائیں بائیں جانب پھیلا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو اکیس عبداللہ بن عمر نے بیان کیا انہوں نے قاسم بن محمد سے روایت کیا اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا اور نافع نے ابن عمر سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے فضل بن موسیٰ نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عمر نے قاسم بن محمد سے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ بلال رات رہے میں آزان دیتے ہیں عبداللہ بن عمی مکتوم کی آزان تک تم سہری کھا پی سکتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو بائیس چھے سو تیس عبداللہ بن بریدہ نے عبداللہ بن مغفل مزنی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ ہر دو عزانوں عزان و عقامت کے درمیان ایک نماز کا فصل دوسری نماز سے ہونا چاہیے تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو چوبیس عمرو بن عامر انساری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بیان کرتے تھے کہ اہد رسالت میں جب معزن ازان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے یہ جماعت مغرب سے پہلے کی دو رکعتیں تھی اور مغرب میں ازان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا اور عثمان بن جبلہ اور ابو دعوت علسی نے شعبہ سے اس حدیث میں یوں نقل کیا ہے کہ ازان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو پچیس عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب معزن صبح کی دوسری ازان دے کر چپ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے دورہ کا سنت فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے یہاں تک کہ معزن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس آتا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو چھبیس عبداللہ بن بریدہ نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دو ازانوں ازان و تکبیر کے بیچ میں نماز ہے ہر دو ازانوں کے درمیان نماز ہے پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو ستائیس معالی بن سعاد اسد بسری نے بیان کیا کہا ہم سے وحیب بن خالد نے ابو عیوب سے بیان کیا انہوں نے ابو قلابہ سے مالک بن حویرس صحابی سے کہا کہ مائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیس کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا اور میں نے آپ کی خدمت شریف میں بیس راتوں تک قیام کیا آپ بڑے رحم دل اور ملنسار تھے جب آپ نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص ازان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو اٹھائیس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو انتیس مالک بن حویرس نے کہا کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ کسی سفر میں جانے والے تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں آزان دینا پھر اقامت کہنا پھر جو شخص تم میں عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو تیس مالک بن حویرس نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے آپ کی خدمتِ مبارک میں ہمارا بیس دن اور رات قیام رہا آپ بڑے ہی رحمدل اور ملنسار تھے جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو ہم نے بتایا پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو مالک نے بہت چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو عیوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں یا یوں کہا مجھ کو یاد نہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک ازان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے مشرط ہے کہ وہ قرآن شریف اور طریقہ نماز و امامت جانتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 631 نافے نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک سرد رات میں مقام زجنان پر ازان دی پھر فرمایا کہ لوگو اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موزن سے ازان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ موزن ازان کے بعد کہہ دے کہ لوگو اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 632 عون بن عبی جو حیفہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول غریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتح میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ کو نماز کی خبر دی پھر بلال برچھی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ کے سامنے بطور سترہ مقام ابتح میں گار دیا اور آپ نے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 633 محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سفیان سوری نے عون بن عبی جو حیفہ سے بیان کیا انہوں نے اپنے باپ سے کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزان دیتے ہوئے دیکھا وہ کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ادھر ادھر مو پھیرنے لگا صحیح بخاری حدیث نمبر 634 ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی نماز کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ کیا قصہ ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملہوز رکھو نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 635 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند اور ظاہرین ابو سلمہ سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو سکون اور وقار کو بہرحال لازم پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 636 حشام دستوائی نے بیان کیا کہا مجھے یحیانِ عبدالوحاب بن عبی قطادہ سے یہ حدیث لکھ کر بھیجی کہ وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو صحیح بخاری حدیث نمبر 637 ابو قطادہ حارس بن روی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبیر ہو تو جب تک مجھے دیکھ نہ لو کھڑے نہ ہو اور آہستگی کو لازم رکھو شیبان کے ساتھ اس حدیث کو یہیہ سے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 638 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے اقامت کہی جا چکی تھی اور صفے برابر کی جا چکی تھی آپ جب مسلے پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ تکبیر کہتے ہیں لیکن آپ واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ دوبارہ تشریف لائے تو سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا آپ نے غسل کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 649 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفے سیدھی کر لی تھی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے بڑھے لیکن حالت جنابت میں تھے مگر پہلے خیال نہ رہا اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو پھر آپ واپس تشریف لائے تو آپ غسل کیے ہوئے تھے اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو چالیس ابو سلمہ کہتے تھے کہ ہمیں جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے خندق کے دن حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ قسم اللہ کی سورج غروب ہونے کو ہی تھا کہ میں اباسر کی نماز پڑھ سکا ہوں آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی میں نے بھی تو نماز اثر نہیں پڑھی ہے پھر آپ بدحان کی طرف گئے میں آپ کے ساتھ ہی تھا آپ نے غزو کیا پھر اثر کی نماز پڑھی سورج ڈوب چکا تھا پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو اکتالیس عبدالعزیز بن سحیب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نماز کیلئے تکبیر ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے مسجد کے ایک گوشے میں چپکے چپکے کان میں باتیں کر رہے تھے پھر آپ نماز کیلئے جب تشریف لائے تو لوگ سو رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو بیالیس حمید تویل نے بیان کیا کہ میں نے ثابت بنانی سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا جو نماز کے لئے تکبیر ہونے کے بعد گفتگو کرتا رہے اس پر انہوں نے آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تکبیر ہو چکی تھی اتنے میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملا اور آپ کو نماز کے لئے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا اور آپ کو نماز کے لئے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو ترالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کے لئے کہوں اس کے لئے آزان دی جائے پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجمات میں حاضر نہیں ہوتے پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر یہ جماعت میں ناشریک ہونے والے لوگ اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا دو امدہ کھر ہی مل جائیں گے تو یہ عشاء کی جماعت کے لئے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو چوالیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو پینتالیس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جماعت سے نماز تنہا بڑھنے سے پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو چھے آلیس ابو صالح نے کہا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے پچیس درجہ زیادہ بہتر ہے وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مسلے پر بیٹھا رہے کہتے ہیں اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماؤں اے اللہ اس پر رحم کر اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 647 سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے پچیس درجہ زیادہ بہتر ہے اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 648 شعیب نے فرمایا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے اس طرح حدیث بیان کی کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 649 عمش نے بیان کیا کہ میں نے سالم سے سنا کہا کہ میں نے ام دردہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو دردہ آئے بڑے خفا ہو رہے تھے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غزبناک بنا دیا فرمایا خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوائے اس کے کے جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 650 موسیقی 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 موسیقی